کل سحبیر سنگھ بادل نے ایک میٹنگ دوران اے اناؤنسمنٹ کیتی اعلان کیتا پی او ایک لکھ گریبہ واسطے کربنان جا رہے ہیں انہوں نے بھی کیا کہ دوزار بائی تک سارے جڑے ہوملیس ہیں انہوں نے کر دیتے جانگے اور دوزار سوڑا تک اے ایک لکھ کر جڑے بن کے تیار ہو جو انہوں نے دیفرنٹ اپارٹمنٹس نے کیا کہا پی تسی لینڈ ایڈنٹیفائی کرو کے تھے کتھے زمین ہے گی ہے جتھے یہ کاربان سکتے ہیں انہوں نے یہ بھی کیا کہ یہ جڑی ٹوٹل کاسٹ ہو گئی کاربان دیجے ایک لکھ رپیہ کاسٹ دیا تھے صرف دس پرسنٹ دس فیصد تھی مطلب دس ہزار رپیہ وہ گریبہ دینا پا ہوگا کر دے ویچے رین واسطے یہ بہت چنگی سکیم ہے پر ہنجے لگتا پی جو میں دیپٹی سی ایم جڑے بڑی وڑی اناؤنسمنٹ کردندے ہیں وہ کھریہ نہیں اتر دینا اناؤنسمنٹ زہتے سو میرا خیال ہے یہ سکیم نو اناؤنس تے ضرور کرتا انہوں نے گمبیتہ نہ لڑنا چاہید ہے یہ سکیم دے سارے پہلوں ہاں دی پرخ کرنی چاہید ہے آفٹر آل کی ہو جے کر دینے ہیں ایک کمری وڑے کر دینے ہیں دو کمری وڑے کر دینے ہیں ورانڈا اگے پچھے بیک یارڈ ہوئے اگے بیک یارڈ ہوئے کٹ تو کٹ بھی دو کمریاں دا کرتے دینے ہیں چاہید ہے نارویچ باتھروم بھی ہو کچھن بھی ہو تھوڑا بہت کھولا تھامی ہو ایک کتھے پینڈ دے ویچ بن گے پینڈ تو بار بن گے اس کی ماندے بہت اکھی ہوندیاں جنہوں نے انہوں نے انپلیمنٹ کرنا ہوندہ میں یاد ہے آپ چھے کچھ دلیتاں واسطے ہیں انہوں نے کربنائے سکے پینڈ تو بلکل بار وہ تھے گیا ہی کوئی نہیں وہ ہڑی 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 ٹٹ گیا اسے طرح ہی پاؤنگ ڈیم تو جڑے آوستی سی ہمارچل تو رائیس تھانج گیا وہ تھے رائیس تھاندے ویچی ہونا واسطے کرب بنائے گیا وہ کچھے کارسی ہو تو کچھے بن دے سی گیا وہ بھی وہ لوکیوں نے چرین واسطے گیا ہی نہیں اور وہ کار ہڑی 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 سارے ٹٹ گیا سو اے سکیم دے سارے پہلو ہاں دی پرک کرنی چاہیے دیا اور دسنا چیدہ پھی اے دی ٹوٹل کاسٹ آف کنسٹرکشن جے اپن دو کمریاں دا کارب وہ دی کی بڑھوں گی کاسٹ آف کنسٹرکشن اور انہوں کننا پیسہ دینا پیسہ دینا پیسہ کئی کریٹیریہ ہوگا یہ انہوں کار دینا پیسے سو اے میرے خیالے ناؤنسمنٹس کرنے تو پہلوں اس سارے پہلو ہاں دی پرک کرنی بہت ضروری ہو جاندی ہے